اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھی ہوں گے اللہ کریم ہمیشہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سلامت رکھے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ مذہب و ملت کو دیکھے بغیر خدا کی مخلوق اگر کئی پر پریشان ہوتی ہے اسلام کی تعلیمات کا تقاضی یہ ہے کہ آپ مت دیکھیں کہ کون ہندو کون مسلمان ہیں آپ نہ دیکھیں کہ کون کس خطے کا رہنے والا ہے آپ نہ دیکھیں کہ کون کس علاقے کا رہنے والا ہے انسانیت کے ناتے اگر کبھی کسی کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ ان کا تعاون کر جائیں آپ ان کا ساتھ دے جائیں آپ ہر ممکن کوشش کریں اپنی سی کہ آپ کی زندگی کسی کے نفع کے لیے کام آسکے اللہ کریم نے ایک عمال کا صلح بہت اچھا تھا فرماتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے تقریباً ایک ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور سیکڑوں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد ایسے ہیں جن کے مکانات کے نشانات تک ختم ہو چکے ہیں سیلاب کی زد میں آ کر منٹوں سیکنڈوں کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بڑی بڑی عمارتیں فوراً پانی کی نظر ہو جاتی ہیں پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ جس علاقے سے بھی پانی گزر رہا ہے وہاں پورے کے پورے علاقوں کو گاؤں کو ختم کرتا ہوا جا رہا ہے دوازار دس کے اندر پاکستان نے جس سیلاب کا سامنا کیا تھا اس سے کہیں زیادہ خطنناک اس وقت پاکستان کے اندر یہ سیلاب آیا ہوا ہے مجزد خواتین و حضرات اس وقت میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ میں اور آپ ایک جٹھو کر انسانیت کے ناتے خدا کی مخلوق کو اب جبکہ میرے اور آپ کی ضرورت ہے اس ناتے سے ہم ان کا تعاون کریں ناظرین آپ نے لوگ ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ جس وقت میں کرونا کے چلتے مہماری آئی تھی اور آکسیزن کی بہت زیادہ کمی پڑ گئی تھی پاکستان جیسے ملک نے بھی ہندوستانیوں کے لیے آکسیزن کا انتظام کیا تھا اور کئی گاڑیاں وہاں سے آکسیزن کی بھر کر ہندوستان پہنچائی گئی تھی تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے پاکستان کے اندر اس وقت جو سہراب آیا ہوا ہے وہاں کی عوامی صورتحال بہت زیادہ خدرناک ہے وہاں کی ملٹری بھی دنیا سے تعاون کی اپیل کر رہی ہے اور اس وقت میں پاکستان جس پریشانی کا سامنا کر رہا ہے ہم تمام لوگ کہنا چاہیں گے تمام پاکستان واضحوں سے کہ ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں ہماری زمینی الگ سہی ہمارے وطن ہمارے ممالک الگ سہی لیکن انسانیت کے احترام کے ناتے ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا پلیز ہر ممکن کوشش آپ اگر کر سکتے ہو آپ ان کو ڈونیٹ کریں آپ چندہ کریں کسی بھی حوالے سے آپ جیسا بھی ان کا تعاون کر سکتے ہو آپ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے ان کو کچھ فائدہ ہو سکے اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ہر کسی کے بس کی بات ہے نا کہ آپ ان کے لئے اللہ کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں آپ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ آج تیرے معصون مندے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں کتنی معصون کلیاں جو مرجا چکی ہیں کتنے یا اللہ ایسے بچے ہیں کہ جن کے مواب کا سایہ اب ان کے سرو پر نہیں رہا ہے اللہ کریم سے آپ دعا کرے کہ اللہ آپ اس سیلاب کو دور فرما دیجئے وہاں کی عوام اس وقت جس نقصان کا سامنا کر رہی ہے ملائے کریم آپ اپنی غیب سے ان کی مدد فرما دیجئے آپ اللہ کریم سے اتنا تو کہیں سکتے ہیں نا پلیز درخواست کرتو میں آپ تمام لوگوں سے کہ آپ دعا کریں اللہ کریم سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر وہاں خوشحالی پیدا فرمائی اور یہ جو سیلاب وہاں پر اس وقت آئے ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سیلاب کو دور فرمائے میں آپ کا مزمان محمد ناظیم رخصت ہوتا ہوں ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے پیغام کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال ضرور رکھئے گا